بلی رستہ کار گئی اب جس سے پوچھے وہ یہ کی بات بولتا ہے بلی رستہ کار جائے تو رستہ بدل دو اب جانا ادھر ہی ہے تو کھا کرے ارے بھائیہ بھوش پران کے انترگت لکھا ہوا ہے کہ بلی راؤں کا پرتیک ہے آپ کسی رستے سے کے لیے جا رہے ہو کسی کام کے لیے جا رہے ہو راؤں اگر سامنے سے نکل کر بھی چلے گیا تو بھائیہ اتپن نہ کری ہے دماغ میں ٹینشن لے کر گاڑی ڈرہیم نہ کری کہ بلی رستہ کار گئی بلی رستہ کار گئی بلی رستہ کار گئی تو مہیں کوئی کا کارکے چلے جائے بلی راؤں کا پرتیک ہے اور راؤں سنکر کی جٹا میں بیٹھا ہے آپ کو پہلے کتھا میں کہا تھا جب منتھن کے سمائے پر منتھن ہوا تو چندر بھگوان شیو کے پاس آ کر بولے کہ میرے کو راؤں گراس کرنے آ رہا ہے میں کیا کروں سنکر بھگوان بولے کہ کوئی چندہ کرتا ہے میری جٹا مبیڑیا سنکر بھگوان کی جٹا پر چندر آ کر بھی راجمان ہو گیا تھوڑی دیرواد راؤں آ گئے راؤں نے کہا بولے نا میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بھگوان نے کہا تُو بھی بیڑیا ہے جٹا کے ہوں اب سنکر تو سنکر سب کے لیے بابا بولے نا جی سب کے پرتی کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے گریب ہے راکچہ سے دے وہ اس کو کوئی مطلب نہیں بس وہ آیا سرڑ میں اور شیو نے لیا تُو بھی بیڑیا اب راؤں اندر بیٹھا اور چندر باہر چندر کو اتنا بھے لگ رہا تھا راؤں سے کی چندر کے پسینے نکل رہے تھے اب وہ چندر نے جو امرت پیا تھا اور امرت کا پسینہ جب راہو کو مل رہا تھا راہو اس پسینے کو پیتے جا رہا تھا تو راہو کے منڈیں سنکر جی کی گلے میں پڑتے جا رہے تھے سنکر جی کے گلے میں دو طرح کے منڈے ہوتے ہیں ایک موچھ والے منڈا اور ایک کپال کا منڈا ہڈی کا منڈا کپال کا تو جو کپال کا منڈا ہے وہ شنکر جی کے گلے میں بھگوان شنکر کی اردھانگنیوں کے ہیں اور جو موچ والا منڈا ہے وہ جو راہو اندر بیٹھا تھا اس کے جو منڈے امرت کے کارن کٹے ہوئے منڈے شنکر جی کے گلے میں پڑھ رہے تھے وہ منڈوں کی مالا شب جی کے گلے میں ہمارے کالا دیت پتی مہانکال راجہ کے گلے میں آپ دونوں طرح کے منڈے دیکھ سکتے ہو کبھی ان کی سوروک کا درشن کرنا آپ مہانکال بھبا کا تو کبھی ان کو ہڈڈی کا منڈا ہڈڈی جیسا سوروک چاندی کا یا کبھی موچ والا منڈا بابا کو پیناتے ہیں وہ سوروک کا اسمنڈ وہ سوروک کا سکت تو مانو لوگر کاٹ بھی گئی بلی رس کا تو شیو کا اسمنڈ کرو نا بھائی سنکر کو جپو راہو کا اسمنڈ کر لو ایک بار شری راہو بھین نمہ بلی رس کا کار گئی کار جاندو شیو کا اسمنڈ کرو اور چلتے جاؤ اپنے مارگ کی اور ہم اپنے مارگ کو وچھت نہ کرے بھگوان کا اسمنڈ کر کر ہم جس کارے پر جا رہے ہیں بھگوان کا اسمنڈ کر کر ہم جس کارے کے لیے آگے بنیں گے وہ کارے ہمارا سفل ہو